کیا اس ڈھنگ سے اگر چلتا رہا تو مینو جی بدھی جیوی اپنی بات رکھنا چھوڑ دیں راہل گاندھی کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے پوچھا جا رہا ہے ستہ پکش کے پروکتاؤں کی طرف سے بی جے پی کے پروکتاؤں کی طرف سے کہ آخر کس نے راہل گاندھی کو بلایا کیا کیا کیمرج وشویدیال نے بلایا تھا یا خود راہل گاندھی چلے گئے یہ بھی سوال پوچھا جا رہا ہے اگر سوال پوچھا جا رہا ہے تو جب آپ بھی تو آنا چاہیے نا کیا کہیں گی جا رہا مسلا جو ہے جو میری سمجھ میں آیا ہے موٹا موٹا لیکچر کی بارے میں تو پرشانٹ اندر جی نے بہت اچھے سے اس کا بہت اچھا وشلیشن کر دیا ہے جو بھارک طور پر جو اس ٹائم یہ سوشل میڈیا پر انہوں نے چلا رکھا ہے دھمال مچا رکھا ہے اس کا میرا موٹا موٹا سمجھ میں یہ ہے کہ یہ احساسے کم تری بیجے پی کا اور نریندر موڈی کا اور پوری ٹرول آرمی کا وہ ایک بری طرح سے ہلورے مار رہا ہے انٹریریورٹی کمپلیکس اُبھر اُبھر کے آ رہا ہے بار بار کیوں کیونکہ نمبر ایک تو یہ سیدھ ہو گیا کہ یہ پتہ چلی ہے دنیا کو کہ یہ بیقتی راہول نام گاندھی نام کا جو بیقتی ہے یہ وشو کی ایک مہانتم یونیورسٹی کیمبریج سے ایمفیل ہے وہ وہ انٹائر پلیٹیکل سائنس کی ڈگری دھاری نہیں ہے ایمے کی ڈگری دھاری نہیں ہے وہ اس کی ڈگری سچی ہے اور انس انسٹیٹیوشن سے وہ پاس آؤٹ ہوا ہے ایمفیل کیا ہے اس نے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ نریندر موڈی جی کی چھویے بڑھ بڑھا کے گر جاتی ہے کہ جس آدمی کو آپ نے بے وکوف سابق کرنے میں پورا کروڑوں روپیہ روپیہ خرش دیا پورا منتری منڈل پوری سرکار پوری اجنسیز پورا سانسر ویدھائک ساب لگے ہوئے راجے سرکارے راہل گانڈی کو بدنام کرنے میں دنیا کو یہ باتا چل گیا کہ وہ کیمبریج یونیورسٹی سے ایمفیل ہے جو کی ابھی تک موٹا موٹے طور پر عام آدمی کو نہیں پتا تھا جو جانکاری رکھنے والے لوگ ہیں لیکن نائنٹی پرسنٹ لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ راہل گانڈی ایمفیل ہے کیمبریج ڈرنڈی کوڑیج سے تو یہ جو یہ جو انہوں نے دوسرا بات یہ ہوئی ہے کہ اب راہل گانڈی ایک تو وہاں لیکچر دے رہے ہیں دوسری بات جو آپ بھی بتائیں آپ نے کی بیٹیش پارلیمنٹ کو سمبودید کریں گے تو یہ تو بہت بڑا بھڑڑا کے گر گیا موڈی جی کا وشو گرو کا محل یہ ٹرول آرمی اور وہ جو جو وہ دلات یہ کہتے ہیں کہ موڈی جی آگے آگے چل رہے ہیں دیکھو موڈی جی کو پہلی بار یو ایس سینٹ میں بلایا گیا یو ایس ہاؤس ہاؤس میں بلایا گیا ہے بولنے کے لیے یا ہاؤس آف کامنس میں موڈی جی نے پہلی بار بھارت کا پردھان منتری بلایا گیا ارے یہاں راہل گانڈی بلایا جا رہا ہے وہ ایس نایدہ کا پردھان منتری نہ اور با لیڈر اف اپوزشن این پارلیمنٹ نہ وہ پردھان منتری ہے نہ اپوزشن کا پارلیمنٹ میں لیڈر ہے وہ اس وقت راہل گانڈی بلایا جا رہا ہے اور جس وقت راہل گانڈی پارلیمنٹ سے بھاشن دیں گے تاب آپ دیکھیں ان کے کینپ میں کیا کھلبل ہی مچے گی کیا مالوں کیا کیا تیاریاں ہو رکھیوں موسیقی